اسلام علیکم میں ہوں آپ کی گوست اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دھاتی ریسپی آج کی ویڈیو چکن آلو ملائی رول کی ایسی ریسپی ہے جو آپ کو فوڈ پہنے پر مشہور کر دے گی یہ ریسپی بہت زیادہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت آسان اور کام قیمت میں بننے والی ہے صرف ایک باو چکن میں لات ادات رول بنائیں اور خاندان میں دھوم مچا دیں تو پھر یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اور دوسری بینوں کو شیئر بھی کیجئے گا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ان رول کو بنانے کے لیے کٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت ہی آسان اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اور صرف دو تین چیزوں سے یہ ریسپی بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے بلکل لائٹ سے رول بنتے ہیں اس سے تو ان کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں مجھے ہیں آدھا فیلو ہم نے آلو لے گئے ان کو بوائل کر کے میش کر لیے یہ ایک پاو چکن ہے ان کو بوائل کر کے ان کے ریشے کر لیے ہیں نمک اور ثابت لسن ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے چکن کو اس کے بعد ہمیں بریڈ کرم چاہیے آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور بزار سے بھی خرید سکتے ہیں میں نے گھر میں بنائی ہے ڈبا روٹی کو بلینڈر میں ڈال کے اور اس کے علاوہ ہمیں کالی مرچ اور نمک چاہیے ایک چمچ میں نے کالی مرچ لیے ایک چمچ پنک سالٹ لیے اور ایک انڈا لیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کھر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے ہم نے بوائل آلو اور چکن کے ریشے ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں کالی مرچ اور نمک ٹال دیتے ہیں اور ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ آلو یا چکن کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے نمک مرچ بھی اپنے حساب سے آپ نے صرف طریقہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ان کی شیف بنانی ہے اور ان کو فرائی کیسے کرنا ہے اوپر کیا چیز لگا کے فرائی کرنا ہے اب ہم سابری چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے یہ بہت ہی مزیدار اور لائٹ سے بنتے ہیں جیسے مکھن ہوتا ہے اس طرح ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اتنی آسان چیزوں سے بنتے ہیں صرف دو چیزوں سے کوئی اور مسالہ پیاز کچھ نہیں ڈالنا اس میں اس طرح ان کی شیف بنانی ہے اور ان رول کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی ان کو بنا کے اوپر انڈا اور بریڈ گرم لگا کے پھر اس کو فریز کر دیں اگر فریز کرنا ہے تو اور افتاری میں بنائے جیسے مرضی یہ بلکل خراب نہیں ہوتے ایک مہینے تک اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا soi واپ. دیگ بہت اچھا ہے ڈ Кůžلی Pre موسیقی 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 ہمارے تیس رول اس سے بن گئے ہیں اتنے مسالے میں اور یہ بہت ہی کم پیسوں میں یہ ریسپی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی مشکل چیز نہیں کوئی مسالے نہیں زیادہ بلکل لائٹ سے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہیں اس کے اوپر رول ساہر تیار ہو گئے اب ہم ان کے اوپر انڈا اور بریڈ کرم لگا کے ان کو فرائی کر لیتے ہیں پہلے انڈے بے اس کو ڈالیں گے اچھی طرح بریڈ کرم کی کوٹنگ کر دیں اس کے اوپر بہت ہی کام پیسے چیز بہت ہی بہت ہی کام پیسے مرزی سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور کافی سارے بن جاتے ہیں رمضان میں انجوائے کریں افتاری میں فریز کر کے کھائیں جیسے مرضی کھائیں اس کو مرزی سے کھائیں جیسے مرضی کھائیں مرزی سے کھائیں مرزی سے کھائیں بلکل کر کے اچھی طرح پھر ڈالنے اور تیز آنچ پر فرائی کرنے الکی آنچ پر فرائی نہیں کرنے کیونکہ یہ ویسے تو پکے ہوئے ہیں سرپ ان کی اوپر سے کوٹنگ جو ہے وہ پکانی ہے ہوتی ہوئے ہیں کیونکہ یہ پکانی ہے چلیگا پہمکے پر آپ کو چلیگا کہ یہ گا ہے مکھنی کے لینے کے ساتھ میرے کریں یہ باہر سے رسپی ہے اور اندر سے نرم اور مکھن کے لینے آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اور اندر سے نرم اور مکھن کے لینے آپ کو یہ رسپی کو ضرور کرنا ویڈیو کو لائک کرنا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹس میں مجھے بتانا اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کرنا اللہ حافظ